انڈیا پاکستان کی لیکن اس کے بیچ میں ہے افغانستان اور افغانستان کو جو کہنا چاہیے ایڈ ہو گئی یا جو ان کی مدد کرنا چاہ رہا تھا بھارت تو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی یہاں سے ہمیں لے جانے دیجئے جو بھی وہ گندم اور دوسری چیزیں وہ بھیجنا چاہ رہے ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ بات نہیں بنی تو کیوں نہیں بنی اور اب وہ ایران کے رستے وہاں پہ پہنچانے کی بات چل رہی ہے کیا اس میں ہو سکتا تھا کیا دونوں کنٹریز مل کے کام کر سکتے تھے ہندوستان پاکستان افغانستان کے لیے تھوڑے سے جو ٹینشن والا محول ہے کیا وہ کم ہو سکتا تھا یا یہی بہتر ہے جو اب ہونے جا رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور سب سے پہلے عمر آپ کی طرف چلوں گی کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ جو ہو رہا ہے جس طریقے سے ایران کے طرح بھیجا جا رہا ہے پہلے ہو رہا تھا کہ پاکستان سے کہا گیا تھا بھارت کی طرف سے لیکن کیوں پاکستان نے جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس پاتھ کے اوپر رسپونڈ نہیں کیا لیکن کوئی افیشل چینلز کے طرح پاکستان کو اس طرح اپروچ بھی نہیں کیا ہوا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان اس طرح اس وقت تعلقات کی نویت ایسی ہے کہ ہر چیز کو سکپٹیسزم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی کیونکہ کوئی کمپیینسیو ڈائیلوگ نہیں ہو رہا دونوں ملکوں کے درمیان اور افرانستان کو لے کر بھی دونوں ملکوں کی پالیسیز میں بہت زیادہ وہ ایک تناؤ کی کیا کیا تھا جب سے طالبان کا ٹیک اوور ہے آپ کو بتا ہے انڈیا میں اس کا بڑا ایک ریاکشن تھا اور وہ اس کو پورا سپورٹ ایسا مانتے تھے کہ پاکستان کی سپورٹ سے طالبان آئے ہیں اور کافی انڈیا کے اندر ریزنٹمنٹ تھی طالبان کے جو افغانستان پہ انہوں نے اپنا تصندوت کیا اب اس شکر میں ایک ہمینٹیرین کرائیسز کو ہے افغانستان میں اور اس سب کو پتا ہے ورلڈ کمیونٹی کو بھی اس میں سنسٹیٹائز ہونا پڑے گا سربیاں ہیں افغانستان میں بڑی ہارش منٹرز ہیں ہورٹ شورٹیجز ہیں ہسپٹلز میں اب لوگوں کے جگہ کوئی نہیں اویلیبل بہت زیادہ ایک گمبیر صورتحال ہے اور آبیسٹی انڈیا پاکستان کا انڈیا کا ایک اچھا جسچری آبیسٹی تھا کہ اگر انہوں نے ادھر پچاس ہزار ٹن گندم بجوانی تھی مگر یہ موڈیلٹی جس کی ٹین ہی ہو سکی کہ ٹرکس کس کے جائیں گے پاکستان کا اگر لینڈ روٹ یوز ہوتا ہے تو پاکستان اس بات پہ بزد تھا کہ ٹرکس پاکستانی ہونے چاہیے اور یا پھر افغان ٹرکس کی بھی ایک آپشن پہ گوھر کیا جا سکتا تھا مگر ایسا نہیں ہو سکا جس وجہ سے کوئی اس پہ پیش رکھ نہیں ہو پائی بلکل جی لیکن اگر روحیت آپ سے پوچھوں تو کیوں اس میں اتنا بڑا مسئلہ کیا تھا اگر اگر پاکستان کی بات مان لی جاتی اور اسی طرح سے ٹرک استعمال ہو جاتے پاکستان کے تو یہ زیادہ سانی سے کام نہیں ہو جاتا آپ لوگوں کا بجائے اس کے کیا اس چیز کو جو ہے صرف اس لیے کہ پاکستان کچھ کہہ رہا ہے تو نہیں سنا گیا اور اپنی مرضی سے آپ لوگ اب دوبارہ جو ہے وہ ظاہر ایران کے تھوڑ جائیں گے نہیں یہ تو اچھی بات ہے پاکستان بہت ٹائم سے بول رہا ہے کہ وہاں پہ ایک رائی سے ساری ہے میں بھی اس کو مانتا ہوں اور یہ بھی ہے کہ انڈیا میں انہوں نے بولا کہ مانا جاتا ہے کہ تالیبان جو ہے وہ پاکستان کی وجہ سے بیٹھا یا سپورٹ سے بیٹھا ہے مانتے ہیں انڈیا میں مانتے ہوں گے لوگ لیکن اس سے زیادہ یو این میں اور ویسٹرن ورلڈ میں بھی مانتے ہیں اور امریکن پریزیڈنٹ کے تو اس میں سٹیٹمنٹس ہیں یہاں سے بات بہار نکلے کہ بھائی ٹرکس اب ٹرکس جو تھے ہمارا ہمارا یہ ہوئے ہمارا ویچ ہے ہمارا گندو میں بھیجے کیسے ہم ہم اپنے ٹرچ میں بھیجیں اپنے ٹرکس میں چڑھیں گے پھر اس کے بعد افغانستان پہنچیں گے ایسا یہ واست مطلب اتنا جیسے بولتے ہیں ایک چمتکاری آئیڈیا آؤٹ آف دو بے آئیڈیا یہ آیا کیسے اور اُت پر سے آپ کے پرائیم نیسٹر کے پرائیم نیسٹر کا سٹیٹمنٹ تھا یا آپ کے پرائیم نیسٹر کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ایک ٹرانسٹ فیز بھی لگے گی یا آپ ہی تو دنیا سے بولتے پھر رہے ہو کہ وہاں کریس ہے سمان بھیجئے اس پاس آپ ٹرانسٹ فیز بھی لیں گے ہیومانیٹیرین ٹرائیسز آپ تو ویسے ہی بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمانوں کے بھائی ہیں اور وہ مسلم اممہ تو وہ کوئی ہندو تھوڑی ہیں افغانستان آپ مسلم اممہ کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا تیسری چیز پر پاکستانی ٹرکس کیوں ہونے چاہیے مطلب ہمارے ٹرک میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ٹرکس چھوپی ہوتی ہیں ہمارے ٹرکس جا کے ایکسپلوڈ کر جاتے ہیں آپ کے پرائیمینس ٹرک ریزیڈنس کے بھار ٹرک جائے گا یہاں سے وہاں پہنچے گا آپ کی اپنی سیکیورٹی ہوگیا آپ دیکھ لیجئے مطلب ہم یہ ایک چیز کہ ہم سامنے والے سے بھیگ بھی مانگیں گے اور بولیں گے کٹو رہا تیرہ نہیں میرا یہ کونسے طریق ہے یار ہماری مرضی ہے ہم اپنے ٹرکس سے بھیجیں گے آپ کو دے دیا ہم نے آف لوڈ کر دیا اس کے بعد وہاں سے آپ کے ٹرکس نکلے میڈوے کے ہاتھ تین کلومیٹر دور جا کر آپ نے انڈیا کا جھنڈا پھیکا اس کے آگے پاکستان کا جھنڈا لگا دیا اور وہاں پہنچے وہاں پہنچ کر کے بولے یہ تو پاکستان کا ہے انڈیا کا تو آیا ہے نہیں اور اس میں سے ہم نے 50,000 ٹن ویٹ بھیجنا تھا اس میں سے 10,000 آپ نے بھیجا ہی نہیں آپ کے پاس بھی ویٹ پریسز ہے اپنے کنٹری میں یوز کر لیا تو یہ بھائی ہم بھیجیں گے تو ہمارے ٹرکس سے جائے گا یہ بہت clarity سے ہم بتا رہے تھے نا yes you can reply جی جی امار بھیگ کی بات کی پتہ نہیں بھیگ کس کو یہ وہ charity کو بھیگ کہتے ہیں یا کس کو charity دے رہے ہیں یہ تو ایک مجھے تو لفظ بھی اتراز ہے یہ پتہ نہیں اگر کسی کے لئے بھیگ ہے تو اچھا ہوا یہ بھیگ نہیں کسی تک ان تک پہنچ سکی یا ہمارے راستے کم از کم نہیں پہنچی ہے دوسری بات کہ پھر اس طرح کی condescending بات یہ ٹرکس پاکستان کے پرائیم منسٹر کی ریزیڈنس پہ میرا خیال سے آپ کوشش کر لیں اگر یہ خواہش ہے یا کیا ہے یا ڈیکوئی ہے یا ٹروزن آرس ہے یا ٹرک میرا خیال سے اگر آپ charity کر رہے ہیں اس کو charity رہنے دن نہ اس کو جتائیں نہ اس کو بھیگ کہیں نہ اس کو اس طریقے سے کہیں وہ تو اگر کوئی security hazard ہو جائے گا تو اس کے بھی mechanism ہیں ڈیل کرنے کے لیے اور بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جس طرح جس طرح اس کے تعلقات ہیں تو پاکستانی سڑکوں پہ انڈیا کی ٹرکس شاید نہ الاؤکت کیے جا سکیں اس طرح محول ہی نہیں ہے نہ کوئی trade ہو رہے نہ کچھ ہو رہے اگر آپ نے اور طریقے سے پہنچانے پاکستان آپ کو تو نہیں کوئی کہہ رہا کہ آپ ادھر پہنچائے آپ کا اپنا ڈیسیزن ہے آپ نے accept کرنا ہے طالبان کے ساتھ کوئی relations کرنے کوئی development کرنی ہے یا کوئی humanitarian aid یا بھیک اگر افغانستان کو پہنچانی ہے تو آپ ڈیریکٹلی کر لیں پاکستان کو بیچ میں نہ involve کریں پاکستان نے تو نہیں آپ کے کوئی appeal کی کہ آپ لوگ کی مدد کریں آپ نے کرنی ہے کریں پاکستان نے فیلال نہیں علاو کیا اور اس پہ بالکل پاکستان حق بجانے کیونکہ پاکستان اس طرح کی کسی بھی چیز کو انڈیا کے ایک پروپاگینڈا کے طور پہ اور پھر کرنا کہ جی پاکستان نے اس طریقے سے لے کے افغانستان کو کر دیا تو پاکستان تو obviously بہت carefully پاکستان چل رہے اس ساری چیزوں سے نہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمر کی ضرور بات میں کہوں گی کہ بلکل روہیت بھیک کا word یوز نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اسی کی مدد کر رہے ہیں تو اگر اسی بات کو ہم آگے لے کے چلیں اور اب ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سائی تھی اس میں کئی جگہ پہ انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا بھارت کا ذکر کیا انہوں نے فیک انکانٹرز کی بات کی تو اس کو کس طرح سے لیتے ہیں پہلے میں عمر آپ سے پوچھوں گی پھر روہیت کی طرف چلتی ہوں دیکھیں دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کو تکنولوج کیا کہ لائن آف کنٹرول پہ تقریباً ایک سال ہو گیا لازٹ فیبری میں ایک سی سپائر نگوشیئٹ ہوا تھا اور کافی زیادہ دونوں سائیڈوں سے اس کا سی سپائر نہیں ہوئی ہے اس کا پاس رکھا گیا مگر پچھلے کچھ دنوں میں انڈین میڈیا نے کچھ میں انڈوڑ تھی اور ایک پاکستانی فوجی کو بھی انہوں نے مارا یہ انڈین میڈیا کا کلیم تھا اس کو کٹیگر گورک دنائے کیا اس پیار نے کہ اس طرح کا ایک ڈیکوئی تھا اور ایک فالس آپریشن کر کے کسی کشمیری کو پاکستانی آرمی کا یونیفارم کنا کے بھی اس کا پاس رکھ رہا ہے تو پھر انڈیا کو بھی اس پہ مجھے نہیں پتا ان کا اتراز کیا اور صرف پاکستان نہیں یہ انڈیا کی اوپیشل سورس اور کشمیر میں جو انڈیا کی ملیٹری اور پولیس اوپیشل ہیں انہوں نے اس بات کو اکنالیج کیا اور کوئی کشمیر کا مسئلہ جب تک بھارت کے لئے رہے اور اس طرح کے جو الزامات لگتے رہیں گے ادھر ایک ڈیجنس ایک سٹرگل ہے بھارتی فوج اور بھارتی حکومت کی خلاف نہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے لیکن روہت جیسا عمر نے کہا کہ یونی فارم پینا محادی گئی کسی کو پاکستان آرمی کی اور پھر آپ لوگوں نے دکھایا کہ ایک فیک ان کاؤنٹر کر کے اس کو کہا تک آپ مانتے کہ یہ صحیح ہے یا یہ اس طرح سے ہو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی آپ کی سائٹ سے آپ کیا کہیں کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہے ہے آپ دونوں کو بڑی objection تھی میرے word پہ بھی پہ اگر برا لگا تو اگر وہ charity Afghanistan مانگتا ہے تو charity ہوتی ہے لیکن Afghanistan میں crisis ہے Pakistan مانگ رہا ہے تو اسے بھی کی بولتے ہیں افغانستان مانگ میرے چاہیے آپ مانگ رہے ہیں کہ Afghanistan میں crisis ہے اسے دو ہمارے truth وہ کیا ہوتا ہے آپ کون ہیں دوسری چیز آپ تو OIC session بولا لائے تھے ویسے سیشن بولا آیا تھا بولا تو وہ crisis ہے اور اب آپ کے پاس crisis ہے آپ کو پتہ ہمارے humanitarian crisis ہے وہ جانا ہے پیسہ وہ جانا ہے سامان اس کے بعد کیوں humanitarian crisis کو روکا گیا کیا صرف trucks کی وجہ سے دوسری چیز آپ نے بولا کہ شاید trucks نہ جا سکتے ہمارے کیسے جاتے بائی پلین جاتے سی پی سی میں بھئی وہ بھی ٹرک سی جاتے سی پی سی روڈ ہے تو وہ سی پی سی سی جا سکتے ہیں اگر آج انڈیا بولتے سی پی سی کو سی 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 ایک کار آئی بلاسٹ کیا اور انہوں نے بولا کہ اپنے دوسری آئی پھر بلاسٹ کیا اور تیسری سٹارٹ نہیں ہوئی ورنہ تیسرے میں انہوں کا بچنا مشکل تھا جب آپ کے president آرمی chief پہ ہو سکتا ہے تو پرائیم نیسٹرز ریزیڈنٹ کے سامنے کیوں نہیں ہو سکتا بھائی لیکن انڈیا ایسی ٹیرریس ایکٹیویٹیز کرتا کی اور یہ بولا کہ بھائی یونی پہنا دی بھائی انکاؤنٹر تو ہوا تھا ایک آدمی مارا گیا تھا اس کی باڈی بھی لینے سے منہ کر دیا دی جی آئی ایس پی آر جو بول رہے ہیں گی آر کوئی بھائی جی آر جو کہ دی جی آر س پہلے ایک دی جی آر ایک آر شہ رہے انہیں کسی ایک ستیٹمنٹ تھا کرگل میں ہمارے آدمی نہیں ہیں اور جب کرگل ختم ہو جب بد گل میں ہمارے آدمی نہیں ہیں یہ سارے کے سارے ڈی جے آئیس پیر کا سٹیٹمنٹ تھا جس دن کرگل سے ویڈرول ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے پرائیم نیسٹر آفیس کے انڈر چلتے ہمارے انڈر نہیں چلتے پھر نشانے ہیدر کیسے دے دیا اور وہی لوگ وہ سوبی داری تھی نا کیا نام ان کا جن نام بھول گیا نشانے ہیدر دیا گیا جن پورا نام میں بھول گیا anyways تو ان کو ان کو یہ سارے کے سارے تو آرمی کے دی جی آئیس پیر کو آنکھ بند کر کے نہیں پرسٹ کر سکتے کیونکہ دی جی آئیس پیر جو ہے اور دی جی آئیس پیر کے آپ کے پریزیڈنٹ بھی وہی تو بول رہا تھا کہ ہمارے آدمی نہیں ہیں انہوں نے بعد میں accept کیا ہمارے آدمی ہیں یہ ایک نہیں میں دس بتا سکتا ہوں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انڈیان اسٹیبلشمنٹ نے کبھی ایسا بولا ہو آج کی سٹیٹمنٹ ہو کہ یہ ہمارا آدمی نہیں ہے اور کل بولا ہو کہ نہیں ہے ہمارا آدمی ہے کل بوشن جادب کو پہلے دن سے accept کیا ہمارا ہے اور جس کو accept نہیں کیا اس کو آج تک accept نہیں کیا ہماری سٹیٹمنٹ چینج نہیں ہوتی ہیں اب آپ بتا دیجئے کوئی ہو تو جہاں تک بات ہے کشمیر کا مسئلہ قائم رہے گا کشمیر کا جو مسئلہ ہے اب ایک dead issue ہے dead issue ایسے ہے کہ اب وہاں پہ صرف آپ terror بھیج رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے وہاں کشمیر کے لوگ بھی انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں اب تو وہ openly آگئے ہیں ٹھیک ہے انڈیا آرمی جوئن کر رہے ہیں سامنے ہے سب کے سامنے clear وہاں پر UAE investment کر رہا ہے ایک direct flight چل رہی ہے گلف سے جس کو پاکستان نہیں منا کیا نا نہیں اور تو کوئش نہیں اب پاکستان اگر پاکستان کے ساتھ کھڑا کون ہے اس کشمیر کے issue پہ آمیں تو ترکی بھی کھڑا نہیں دکھ رہا پہلے تو ترکی بولتا تھا چائنا کتنا بول رہا ہے آپ کا سب سے اچھا دوست وہ ہمالے سے اونچی دوستی اور سمجھ سکے گہری دوستی چائنا کتنا آپ کے ساتھ ہے چائنا کیا کرگل وار میں آپ کے ساتھ تھا چائنا نے کیا بولا تھا کہ وہ LOC کو ریسپیکٹ کیجئے اس کا مطلب چائنا نے آپ کی گلتی بتا دی تھی آپ کشمیر کے لیے لڑ رہے تھے نا تو آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے کشمیری آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو اب وہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا چار چار گھنڈے چار آتنکبادی تو کوئی بھی پیچ سکتا ہے نو پرابلم جی کہ ایران انڈیا کو یہ وقت کر رہا ہے کہ آپ پاکستان کو بائپاس کریں کیونکہ ایران کے جو فورن مینسٹر حسین آمیر صاحب ان کی انڈیا فورن مینسٹر جیشنکر صاحب سے بات ہوئی اور اس حوالے سے کچھ ایمپروومنٹس ہوئی اور دوسری سٹوری یہ ہے جو ڈسکس کرنی ہے کہ جو ایک افغانستان کے پروفیسر ہیں ان کو طالبان نے گرفتار کر لیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو طالبان انٹیلیجنس شیف ہے وہ پاکستان سٹود ہے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی بریسٹر حامد بشانی صاحب سے بریسٹر صاحب آپ کے برگت کو بہت شکریہ صاحب تینکیو جنب آپ کا شکریہ اچھا بریسٹر صاحب پہلی کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی opportunity miss کی ہے کیونکہ کافی سننے میں آیا کہ پاکستان نے approval بھی دے دی تھی کہ بھارت جو ہے وہ آٹا گندم یا آٹا یا چیزیں افغانستان کو بیج سکتا ہے on humanitarian grounds medicine بھی بیجنا چاہے تو بیج سکتا ہے لیکن سننے میں آیا تھا کہ یکم جنوری کو انڈیا نے جو کچھ medicine سی پونچ لاکھ ڈوسیز دی تھی وہ وایا تہران Afghanistan کو بیج دی تھی تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ پاکستان کے لئے ایک missed opportunity ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو security concerns ہیں وزاری بات پہلے address ہونے چاہیے تھے اور پھر یہ چیزیں جانی چاہیے تھی اور اتنی لمبی talks جو ہیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے شاید مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دل برداشتہ ہو گیا یا وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان آپ کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہی ہوں گے اور اس کا آپ overall پاکستان ایران کے تعلقات کے اور ایران کے افغانستان کے اوپر influence کے حوالے سے آپ اس ساری picture کو کیسے دیکھتے ہیں سبھا دیکھیں جی یہ جو missed opportunity کی آپ نے بات کی یہ depend کرتا ہے کہ آپ اس کو دیکھتے کس نقطہ نظر سے ہیں بنیادی طور پر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حمد میں کوئی positive development ہونی چاہیے پاکستان انڈیا relation یا پاکستان انڈیا افغانستان relation میں ظاہر ہے ان کے لئے ایک missed opportunity definitely ہے اور یہ بہت سارے چیزوں کی جو ہے نا وہ نفی کرتی ہے جو آپ کے humanitarian دعوے ہیں یا اس طرح کے بیانات ہیں ان کی بھی نفی کرتی ہے اس کے ساتھ بہت سارے issues ہیں لیکن اس سارے process کی ایک history بھی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان specifically on افغان issue اور افغانستان کے حوالے سے یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے جب وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جب اشرف غانی کی حکومت تھی یا اس سے پہلے بھی تو انڈیا پاکستان کے درمیان یہ جو راہ داری ہے اور transportation ہے اور good and services کی جو پاس کرنے کا ایک مطالبہ تھا وہ چلتا رہا اور اس پہ مذاکرات بھی ہوتے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی بڑے مذاکرات رہے ہیں بہت طویل ایسے تک جس کے بعد finally پاکستان نے refuse کر دیا کہ نہیں جی ہم آپ کو land access جو ہے وہ نہیں دے سکتے اور اس میں ظاہر ہے انہوں نے شرائط اسی بلکل اسی طرح کی رکھی تھی کہ اس میں جو transportation ہے tracking ہے security checks ہیں یہ ساری چیزیں یہ ہمارے آج میں ہوں گی تو آپ بارڈر تک پہنچائیں اور ہم دوسرے بارڈر تک پہنچائیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا ایک سلسل ہے اس میں کوئی نئی development ہے بھی تو وہ بس اتنی ہے کہ یہ ایک مایوس کن بات ہے کہ ایک طرف تو آپ دنیا بھر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان کے امدرد ہیں اور humanitarian basis پہ ان کو اپنی سپورٹ جو ہے آفر کر رہے ہیں extend کر رہے ہیں اور دنیا سے اپیل بھی سب سے زیادہ پاکستان سے ہو رہی ہے کہ آپ افکان لوگوں کی humanitarian basis پہ سپورٹ کریں اور دوسری طرف ایسی چیزیں ہیں جیسے گندم ہو گئی جو انڈیا نے آفر کی یا میڈیسن ہو گئی یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا اگر کوئی ملک آفر کرتا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے اگر ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے زادات جو ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے اور اس چیز کو افکان پیپل بھی negatively note کر رہے ہیں اگر وہ negatively note نہ کر رہے ہوں تو وہی امداد جو ہے وہ ظاہر ہے through ایران وہ قبول نہ کریں اگر ان کا کوئی آپ کے ساتھ کوئی کسی طریقے سے کوئی امدردی ہو لیکن ان کو چونکہ وہ امداد چاہیے تو اس لیے ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ کان دے رہا ہے اور کہاں سے دے رہا ہے اور یہی بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے آپ کی جو امیدیں ہیں اور جو باروسہ ہے وہ بہت زیادہ unreal ہے چونکہ یہ بات نہیں ہے کہ افغان کوئی بالکل ہی آپ کے رحم و کرم پہ ہیں اور نہ یہ بات ہے کہ وہ 100% آپ کے depend کرتے ہیں چونکہ افغانیو کا یہ ایک لمبہ تجربہ ہو گیا ہے فارن ایڈ مختلف ممالک سے 75% ان سے زیادہ ان کا جو source of income ہے وہ یہی چیزیں ہیں باہر سے مدد لینا اور اس حوالے سے ان کی ایک اچھی خاصی expertise جو ہیں وہ develop ہو گئی ہیں ان کو پتہ ہے کون کون سے ملکوں سے کیا کیا آئے گا اور کس طریقے سے آئے گا یہی وجہ ہے کہ اتنے لمبے مذاکرات کے دوران آپ نے کسی افغانی official کی طرف سے کوئی اس پہ بھیان نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان انڈیا کو اس کی access دے یا نہ دے لیکن بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات واپس جاتی ہے پاکستان کا جو 73 years old ایک mindset بن گیا ہے against انڈیا اور اس کو بہت برے طریقے سے expose کرتی ہے چونکہ بنیادی طور پر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اس میں کیا security concern ہو سکتا ہے آپ ایک انڈین ٹرک کر رہا ہے medicine لے کے تو آپ اس کے جو ہے وہ جو بھی آپ کے حفاظتی انتقامات جو ہوتے ہیں اقدامات وہ کر دیں اپنی گاڑیاں اس کے لگا لیں جو بھی آپ کرنا چاہیں انڈیا کو کوئی اثرات نہیں ہو سکتا as long as within the territorial limits of پاکستان کوئی transportation چل رہی ہے تو آپ اس کو monitor کر سکتے ہیں اور یہ بات نہیں کہ انڈیا کے انسرسرلی انسکیوٹی کا شکار ہے اور یہ ہی بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور یہ ہی بات عام ہی نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو یہ بار بار میں اس چیز کا حوالہ دیتا ہوں کہ اس لیے کہ جو باہر کے لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹھوڑا سا غیر جانبزاری کا انصر بھی آ جاتا ہے آپ باہر کے لوگوں کی دیکھیں ڈاکومنٹیشن جو انڈیا پاکستان ریلیشنشپ پہ ہے واہ وہ یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ اور پاکستان کے درمیان ہو یا برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ہو ان سب کی observation جس کو انہوں نے بہت زیادہ نمائیان طور پہ نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بہت زیادہ جو ہے وہ انسکیوٹی کا شکار ہے انڈیا کو لے کے اور اس کے بہت سارے جو انسکیوٹی کے ریزرویشنز ہیں تفضات ہیں وہ بہت زیادہ انریال ہیں اور انٹرسٹنگلی دوسری طرح بھی یہی بات ہے میں آپ کو بتا دوں انڈیا بھی جو ہے وہ اگر انسکیوٹی نہیں تو مسترسٹ کی تو انتا ہے وہاں پہ بھی کہ پاکستان کی کسی بات پہ جو ہے وہ اعتبار نہیں کیا جا جاتا اور یہ ہے تقریباً public opinion بن چکی ہے کہ انڈیا کے اندر اب کسی سے بھی بات کریں تو وہ کہے گا جی امن بہت ضروری چیز ہے peace is the only جو ہے وہ need ہے اس خطے کی بلکل صحیح بات ہے لیکن پاکستان پہ اعتبار ہم نہیں کر سکتے اور آپ اگر ان کو تھوڑا سا مزید قریدیں کہ کیوں نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو history میں لے کے جائیں گے جی کہ اس وقت یہ ہوا تھا اس وقت یہ ہوا تھا اور in fact ظاہر ہے یہ mistress کی جو انتا ہے کہ جس میں آپ ایک میڈیسن سے بھرا ہوا ٹرک بھی اپنی درکی سے نہ گزرنے دیں تو یہ جو ہے یہ راتو راتو نہیں develop ہوتی نا یہ پیرا نوے یہ ایک psychological condition بن جاتی ہے جس کے پیش کم از کم اگر ستر سال نہیں تو کم از کم پچاس سال کا عرصہ ضرور شامل ہے یہ ایوب خان کے دور سے یا اس سے کچھ پہلے سے لے کے تو جب پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ فیل ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح کی کوئی decent قسم کی negotiation یا settlement میں تو انہوں نے یہ اس طرح کی ایک situation develop کرنی شروع کر دی جس کی ویسے mistrust کی ایک کیفیت جو ہے پیدا ہو گئی تو میں سمیتا ہوں کہ اگر آپ اس کو نیٹ شل میں وہ جو کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کرنا چاہیں تو وہ اسی طرح بند ہوگا کہ یہ دراصل mistrust ہے جس کے یہ مختلف مظاہرے ہیں کہ کبھی ہم ٹرک نہیں گزرنے دیں گے کبھی افغان ٹریڈ کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے علمکہ کوئی کسی آئی وے پہ کہ کتنا ایک آپ کے خلاف کیا کام کر سکتا ہے یہ بھی تو ایک سوال ہے جو پاکستان کا انٹیلیجنس یا دانشور یا پڑھا لگتب کا اٹھا سکتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی security issue میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ security issue ہے اور اس طریقے سے اس کو دیکھا جانا چاہیے یہ issue کیا ہے میں سمیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک خاص specific mind ہے جو یہ تیہ کر چکا ہوا ہے اور یہ آج کی بات نہیں یہ نائنٹین فیفٹیز میں انچاس پچاس میں انہوں نے ٹیہ کیا تھا اور یہ مسلسل اس پہ قائم ہے کہ انڈیا کے ساتھ مسئلہ کشمیر علکیہ بغیر کسی بات پہ کوئی بات ہوئی نہیں سکتی نہ کوئی دوستی ہو سکتی ہے نہ کوئی تجارت ہو سکتی ہے نہ کوئی مراد دی جا سکتی ہے نہ کوئی لی جا سکتی ہے تو وہ پھر بار بار جب آپ اسی mind set کے اندر رہ کے within the parameters تو decision کرتے ہیں تو آپ اس طرح کے عجیب لیٹیفہ medicine افغانستان میں جائے گی تو ہمارا security concern ہے تو یہ کیا چیز ہے اس سے نکلنا بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں چونکہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں تک انڈیا کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انڈیا کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ چونکہ انہوں نے دوسرے طریقے سے پہنچا دیا اور ایک نئی opportunity ان کے لیے کھل گئی ایران بھی ایک آپ کا برادر اسلامی ملک ہے اور وہ اگر اس بات کو facilitate کرنا شروع ہو جائے openly with open heart and open arms کے challenge لے آئیں جو بھی لے آنا ہے ہم آپ کی مدد کریں گے تو طالبان کا روجان بھی اپنی ضرورتوں کی طرف بڑھے گا جیسا کہ ثابت ہوا ہے mostly practices میں کہ طالبان سب سے پہلی اہمیت جو ہے وہ اپنی ضروریات کو ہی دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ دوسری بات کریں گے کہ اگر آپ کو وہ کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی رائد دینے کے لیے تیار relationship میں تو وہ دوسری بات ہے لیکن جہاں تک یہ سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے اس میں پاکستان کی جو سنجیدہ policy makers ہیں یا security کے جو مطلقہ لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ بالکل ہی آپ اس دور میں اس حد تک جا کے تو سوائے اپنے آپ کو isolate کرنے کے اور سوائے اپنے پاؤں میں پلاری مارنے کے اس کا آپ کوئی فائدہ practically نہیں اٹھا سکتے انڈیا کو کوئی سینل نقصان نہیں دے سکتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ obviously یہ فیصلہ بہت جلدی کرنے کی ضرورت تھی اور جو important چیزہ وہ یہ ہے کہ کہیں نے کہیں سے تو شروع کرنی ہیں چیزیں تو کیوں نہ کہ ہر opportunity